اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہمارا ایم ایس ورڈ کا دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایم ایس ورڈ کو سٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے اور ورڈ کا انٹرفیس کیسا ہے آئیے چلتے ہیں سکرین کی طرف مایکروسافٹ ورڈ پروگرام کو چلانے کے لیے سٹارٹ بڈن پر کلک کریں سٹارٹ مینیو اوپن ہو جائے گا سٹارٹ مینیو میں مایکروسافٹ آفیس پر کلک کریں گے سب مینیو اوپن ہوگا اس میں مایکروسافٹ آفیس ورڈ پر کلک کرنے سے ایم ایس ورڈ پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا ورڈ سکرین پر سب سے اوپر یہ ٹائٹل بار ہے جس پر ڈاکمنٹ ون مایکروسافٹ ورڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ڈاکمنٹ ون اس ڈاکمنٹ کا نام ہے جب اس ڈاکمنٹ کو سیو کیا جائے گا تو ڈاکمنٹ ون کی جگہ اس ڈاکمنٹ کا نام لکھا نظر آئے گا ٹائٹل بار پر رائٹ سائٹ پر تین کنٹرول بٹنز ہیں پہلا بٹن منیمائز کا بٹن ہے اس پر کلک کرنے سے ڈاکمنٹ منیمائز ہو کر یہ نیچے آ گیا اگلا بٹن ریسٹور میکسیمائز اور لاسٹ ون ہے کلوز بٹن ان تینوں بٹنز کو کنٹرول بٹنز کہا جاتا ہے ٹائٹل بار پر لیفٹ سائٹ پر میکروسافٹ آفیس بٹن ہے اس پر کلک کرنے سے کچھ آپشنز یا کمانڈز سامنے نظر آتی ہیں جن کی تفصیل ہم بعد میں دیکھیں گے آفیس بٹن کے ساتھ ہے کوئک ایکسیس ٹول بار جس پر ہمیں اس وقت چار کمانڈز نظر آ رہی ہیں یہ چار بٹنز ہیں سیو انڈو ریڈو اور پرنٹ پری بیو کوئک ایکسیس ٹول بار کو کسٹمائز کیا جا سکتا ہے اس کو کسٹمائز کرنے کے لیے اس چھوٹے ایرو پر کلک کریں ڈراب ڈاؤن مینی اوپن ہوگا اس کی مدد سے ہم اس کوئک ایکسیس ٹول بار کو کسٹمائز کر سکتے ہیں یعنی اس کی آپشنز کو چینج کر سکتے ہیں اس بار کے نیچے ہے مینیو بار جس پر یہ کچھ ٹیبز ہیں مثلا ہوم انسرٹ پیج لی اوٹ ریفرنسز میلنگز ریویو ان ٹیبز پر کلک کرنے سے اس کے نیچے موجود ریبن چینج ہو رہا ہے ان ریبنز کو ہائیڈ یا شو کیا جا سکتا ہے اس ریبن کو ہائیڈ یا شو کرنے کے لیے ہوم پر ڈبل کلک کریں ایک بار ڈبل کلک کیا تو اس کے ریبن ہائیڈ ہو گیا تو بارہ ڈبل کلک کریں گے تو ریبن شو ہو جائے گا سکرین پر سب سے نیچے ہے سٹیٹس بار جو ہمیں ڈاکمنٹ کا سٹیٹس بتاتا ہے یعنی اس ڈاکمنٹ میں کل کتنے پیجز ہیں اس وقت ہم کس پیج پر موجود ہیں ڈاکمنٹ میں کتنے کریکٹرز یا ورڈز ہیں لینگویج کاؤنسی یوز ہو رہی ہے باٹم رائٹ کارنر میں ڈاکمنٹ کو ویو کرنے کے کچھ موڈز ہیں یعنی ڈاکمنٹ دیکھنے کے سٹائل ہیں اس سے آگے ہے زوم زوم کنٹرولر اس کی مدد سے ہم زوم ان یا زوم آؤٹ کر سکتے ہیں سلائیڈر کی مدد سے زوم کو چینج کر سکتے ہیں یا یہاں کلک کرنے سے یا چھوٹا سا ڈائل آگ باکس اوپن ہوگا اس میں کچھ آپشنز ہیں جن کی مدد سے زوم کو چینج کیا جا سکتا ہے یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر دو ملتے ہیں اگلی لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ